اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان آئے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و زلت کی نجاست ڈالتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیتے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے میں افتار میں بنا رہی تھی دہی بھڑے اور سپگیٹی بنا رہی تھی اور جو ہے آج کا منیو میرا یہ تھا اور میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ آج کیا بنا ہوں تو انہوں نے مجھے بولا ممہ سپگیٹی بنا لیں تو میں نے کہا چلو یہ تو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اس سے تارا جو ہے روٹی چاول ساتھ جان چھوڑ جائے گی ورنہ روٹی الگ بناو سالن پھر اس کے ساتھ چاول تو سپگیٹی یہ ہے کہ سب شوک سے بھی کھا لیتے ہیں اور میں نے کہا کہ یہ آسان بھی ہوتی ہے کہ فٹا فٹ بن جائے گی تو میں نے کہا چلو آج روٹی سالن بنا سے جان چھوڑاتے اور سپگیٹی بناتے ہیں اور یہاں پر جو ہے دہی بڑوں کے لیے میں نے یہ ماش کی دال کا ایک کا پاٹا لیا ہے اس میں دو شمج بیسن ڈالے ہیں اور حضبے ضرورت جو ہے اس میں نمک اور لال مش ڈال کے جو ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گون پھیٹ لینا ہے مطلب سے اور اس کو اتنا پھیٹنا ہے کہ یہ جو ہے نا فلافی سا جو ہے ایک بیٹر بن جائے اور بہت زیادہ پتلا نہ ہو اور بہت زیادہ گاڑا نہ ہو بس ایسا ہو کہ جب ہم اس کو اس میں ڈالیں تیل میں ڈالیں تو اس کی چھوٹ چھوٹی سی جو نا گولیاں سی بولز ہی بن جائے اور یہ بیکھ رہنا تو اس کو بہت اچھی طریقے سے پھیٹنا ہے سارا اس کا کمال جو ہے نا اس کی پھٹائی کے اندر ہی ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے نا آٹا جو ہے اس کماش کا یہ بلکل فلافی ہو جائے تو یہاں پر جو ہے میں ساری سبزیاں کاٹنے لگ گئی تھی سپگیٹی کے لیے اور آج میں نے سپگیٹی جیسی میری بیٹی نے بولا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے پاس سارا سامان بھی موجود ہے تو میں جلدی سے بنا لیتی ہوں پھر یہ تو بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور ہم بھی شوق سے کھا لیتے ہیں کیونکہ میرے سپگیٹی پاسٹا وغیرہ شوق سے کھایا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے دو پیاز جو ہے میڈیم سائز کی یہ چاپ کر لیتی ان کو تیل میں جو ہے میں نے تھوڑا سا ایسی سوٹے کر لیا تھا زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اور پھر اس کو جب یہ تھوڑا سی آئل میں سوٹے ہو گئی تھی تو ان کو پھر جو ہے اس میں میں نے چکن بریس تھا میرے پاس اس کے میں نے چھوٹ چھوٹے کیوبز کر لیا تھے یہ ڈال دیئے تھے ساتھی جو ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھا ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا گھوما لیا تھا جب تک اس کا کلر چینج ہوگا تو تھوڑا سا اس کو پکانے کے بعد جیسی کلر اس کا چینج ہوا تھا اور ادرک لسن اچھی طریقے سے اس کے ساتھ بھون گیا تھا تو پھر میں نے اس میں جو ہے وہ ڈال دیا تھا کٹیوی لال مرچے ڈالنی تھی نمک ڈالا تھا اور کالی مرچے اور دو ٹاماتر جو ہے گرین کر کے وہ ڈال دیئے تھے اور ٹاماتر گرین کر کے ڈالنے سے جو ہے بہت اچھا ایک سوسی سا ٹیسٹ آتا ہے اور بڑی سوسی سی بنتی ہے سپگیٹی تو یہ ضرور ٹرائے کریے گا تو اس سے بڑا مزیکہ ہو جاتا ہے ورنہ ویسے بھی اچھی بنتی لیکن تھوڑی خوش خوش بنتی ہے لیکن ٹاماتر سے مسالہ ذرا اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی سپکالی مرچ جو ہے یہ بھی چھڑک دی تھی تو اب جو ہے اس کو میں ذرا چلا کے اور پکاؤں گی اور یہ جو ہے نا فجیتا کا مسالہ ہے میں نے دو پیکٹ یوز کرے تھے ایک تو بیک پالر کا تھا دوسرا کرسپو کا تھا تو اس میں سے نا فجیتا کی یہ سیزننگ نکلی تھی تو میں نے کہا یہ بھی ڈال دیتی ہو اور ساتھ میں چکن کیوب ڈال آتا میں نے تو یہ سارے مسالے ڈال کے جو ہے میں یہاں پہ میں نے ان کو چلا لیا تھا اور یہ بڑا اچھا سا مسالہ تیار ہو گیا تھا اور پھر میں نے جب یہ چکن گل گئی تو اس میں تین سے چار ٹیبل سپون چلی سالس ڈال دیتے اور تین سے چار ٹیبل سپون ہی میں نے سویا سالس ڈال دیتے تو یہاں پہ چکن بلکل تیار ہو چکی تھی یہ چکن میں بلکل سارا مسالہ جا چکا ہے اور بہت اچھی طریقے سے چکن تیار ہو گیا بہت مزیکی بنی تھی بس بہت ہلکی سی سپائیسی ہو گی تھی بہت زیادہ نہیں ویسے بھی ہم لوگ سپائیسی کھاتے ہیں بہت لائٹ سے سپائیس ہو گی تھی لیکن اچھی بنی تھی تو یہاں پہ ساری سبزیاں میں نے ڈال دی اس کے اندر اور سبزیاں جو ہے اپنی مرضی سے آپ جو بھی ڈالنا چاہے ویسے تو چائنیز میں یہ ڈالتی ہے گاجر شملہ مرچ ہری پیاز اور بنگو بھی یہی جو ہے چائنیز کی جان ہوتی ہے چار پانچ سبزیاں تو یہ میں نے جو ہے یہ کٹ کے ڈال دی تھی اور میری سبزیاں موٹی موٹی تھوڑی لگ رہی ہوں گی میں اس لئے ڈالتی ہوں کہ میری بیٹی ویجیٹیبل نہیں کھاتی تو اس کو نہ مجھے نکال کے دینی پڑتی ہے یعنی کہ اس کی پلیٹ کے ساری ویجیٹیبلز میں کھاتی ہوں اور وہ صرف نورلز کھاتی ہے تو اس لئے جو ہے نہ میں تھوڑی سی موٹی موٹی رکھتی ہوں تاکہ نکالنے میں آسانی ہوں اور یہ ماشکی دال کے آٹے کو جو ہے بھیگے ہوئے جو ہے پندرہ بیس منٹ ہو چکے تھے تو میں نے اب اس میں جو ہے بیکنگ سوڈا ڈال دیا اور بیکنگ سوڈا ڈال کے بھی اس کو اچھا سا پھیٹنا ہے اور اس کو اتنا مطلب وہی کہنا ایک در فلوفی سا ہو جائیے تو اچھی طرح سے اس کو پھیٹ دیں گے اور یہ تھوڑا سا مجھے گاڑا لگ رہا تھا تو میں نے کہا زراس ہے اس میں دو چار بون پانی ڈال کے تو پھر اس کو مکس کر لیں گے تاکہ بیکنگ سوڈا جائے وہ بھی اچھی طریقے سے حال ہو جائے تو اس کو مکس کر کے میں نے رکھ دیا ہے تھوڑے دیر ریسٹ کے لیے اور یہاں پر سپگیٹی جو ہے میں نے اس کے اندر جیے چاومن ڈال دیا ہے اور میری ایک دش تو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور بس اب اس کو مکس کرنا باقی اب اس کو مکس کر دوں گی اور یہ جو ہے بر بڑی مزیدار سی جو ہے سپگیٹی تیار ہو گئی تھی اور یہ جو اس کا کرسپو کا مسال ہے یہ بہت مزیدار ہے مطبع اچھا تار اس پر میں نے میرے پاس تھوڑا سی تل پڑے ہوئے تھے بلیک اور وائٹ والے تو یہ بھی میں نے تھوڑا سپرنگل کر دیئے اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ماشکی دیل کا آٹا جو ہے نا اس کی مطبع جیسے وہ کمپلیٹ بننے کے لیے تیار ہے کی نشانی ہے کہ جب اس میں میں نے یہ تھوڑا سا ڈالا ہے پانی میں تو وہ اس کی جو آٹا ہے نا سرفیس پہ آگیا ہے وہ نیچے بیٹھا نہیں اور گھولا نہیں تو اس میں ان کے یہ فرائے ہونے کے لیے اب ریڈی ہے اور یہاں پر اس طرح ہاتھ سے جو ہے میں چھوٹے سی اس کی وہ ڈال دوں گی پکوڑیاں ڈال لوں گی چمت سے بھی ڈال سکتے لیکن ہاتھ سے ذرا اچھا رہتا ہے اور ایک جیسے ایک سائز کی ساری ہو جاتی ہیں تو لوگ اچھی آتی ہیں تو یہ ساری میں نے ایک ساتھ ڈال دیئے اس کے اندر اور ان کو اچھی طریقے سے فرائے گھولڈن ان تک فرائے کرتی رہوں گی میری جو ہے یہ ایک کپ جو ہے دو بیج میں میں نے فرائے کی تھی یہ دیکھا اچھی طریقے سے سائی طرف سے فرائے کر لیں گے اور صحیح تھی مطلب اچھی بنی تھی لیکن اس سے زیادہ مزید کی مجھے نہ وہ لگتی ہیں جو میں گھر میں خود ماشکی دال کے بناتی ہوں دال بھگو کہ تین چار گھنٹے کے لیے بھگو تو مطلب کافی لوگ تو بولتے کہ اوور نائن لیکن مجھے ضرورت نہیں لگتی کہ اوور نائن جو ہے ماشکی دال کے آٹے دال کو بھگو جائے تین سے چار گھنٹے بھی اگر آپ اس کو بھگو دیں اس کے بعد اس کو گرینڈ کریں اس میں دور سا نمک اور سوڈا ڈال کے تو بہت اچھے سے فلوفی سے پھول پھول پکوڑے بنتے تو میں تو اسی کے ہی بناتی ہوں یہ میں آٹا جو ہے ماشکی دال کا فرس ٹائم لے کر آئی تھی تو میں نے کہا چلو اس سے بھی ٹرائے کرتی ہوں تو یہاں پر جو پکوڑے ہیں یہ فرائے ہو چکے اور فرائے ہونے کے بعد پھر جو تھے نا میں نے سارے دوبارہ ایک دفعہ اس میں ڈال دیا تھے تیل میں اس سے کیا ہوگا کہ یہ کرسپ ہو جائیں گے اور ان پر نا ایک کرسپی سی کوڈنگ آ جائے گی جیسے بازار میں آپ کو بوندیاں ملتی ہے نا کڑک کڑک سی تو یہ اس طرح سے ہو جائیں گے اور ان کو نکال کے روم ٹیمپریچر پر رکھیں اور ان کو زپ لوک میں ڈال کے یا فریز کر دیں بغیر بھگوئے اور ان کو ایک ماہ تک تقریباً آپ جو ہے نا استعمال کر سکتے اور جب آپ کو نکالنا ہو فریزر میں سے نکالیں ان کو گرم پانی میں ڈالیں اور جب یہ نرم ہو جائے تو بس اس کو پھر دہی میں ڈال کے چٹنیا ڈال کے جو ہے سرف کریں تو بالکل تیار ہو جاتی ہیں رمضانوں میں کھانے تو ہم اتنا ہے بناتے ہیں الگ الگ ریسپیس کے لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں ہمیں کتنی نعمتیں کھلا دیتا ہے کہ ہم روزانہ ایک روٹی سالن بنانے میں ہی ہمارا اتنا دماغ کھپتا ہے کہ کیا پکا ہے کیا پکا ہے اور رمضانوں میں روزہ رکھے اور اس کے باوجود ہم اتنی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اور شام تک ہمارا دسترخان اتنا زبردست طریقے سے سج جاتا ہے کہ ہر نعمت ہمارے دسترخان پر موجود ہوتی ہے اور میں نے تو ایک بات بہت ہی دفعہ نوٹ کیے کہ رمضان میں اگر آپ کا دل چاہے نا کوئی چیز کھانے کا تو مطلب سے دل میں ہی اگر آپ بول رہو کہ یار یہ کاش یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے اس طرح سے تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ تک وہ چیز پہنچاتے اور ضرور وہ چیز آپ تک آتی ہے نا تو بہت مطلب جیسے نا رمضان کی تو ایک رونک برکتیں نعمتیں ہر چیز ہی الگ ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات تو میں کہتے ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے اگر یہی سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں یہ دیئے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنی محبوب کی امت میں پیدا کیا اگر ہم یہی بات صحیح دل سے سوچ لینا اپنی دیہان لگا کے تو یہ سب سے بڑی دنیا کی نعمتیں خدا نہ خاصتہ اگر ہم کسی نون مسلم کے گھر پیدا ہو جاتے تو بیرہ روی کے شکار رہتے اور مسلمان پیدا کیا ہمیں استغفار کرنے والا بنایا ہمیں نماز پڑھنے والا بنایا ہر گناہ کرنے کے باوجود بھی جب ہم توبہ کرتے استغفار کرتے لیکن اپنے رب کے حضور جب حاضر ہوتے تو اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو کتائیوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں ایک دوبارہ نیا موقع دے دے تو ہم جتنی اللہ تعالی کا شکر ادا کرے نا کہ کام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نواز ہے کہ ہم مسلمان ہے اور یہاں پہ دہی بڑے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ اور روزہ کھلنے کا ٹائم بھی قریب ہے تو دسترخان میرا لگ چکا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل پر نئے ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا مجھے رکھے گا دعا امیاد اپنا رکھے گا بہت سارا خیال پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے سبسکرائب کیجئے گا اور ایک لائک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ